امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت کھولیں شکریہ نمبر دس خانی خانی 2017 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر چھین ممبر 2017 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسے انجم شہزاد نے ڈائلیکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینڈر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسما نبیل نے اسے لکھا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاس میں فیروز خان اور سنہ جاوید شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل 31 اقصاد ہے اسٹرامے کی کہانی شاہ زیب خان قتل کیس کے حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے جو 2012 میں کراچی میں پیش آیا تھا نمبر نو بے دردی بے دردی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر 26 مارچ 2018 کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسٹرامے کی مرکزی کاس میں افان وحید ایمن خان اور بشرا انساری شامل ہے اسے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینڈر تلے پرڈیوز کیا ہے شگفتہ بھٹی نے اسے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی ٹوٹل 29 اکسات ہے نمبر آٹھ اہدے وفا اہدے وفا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے آئی ایس پی آر اور مومنہ درید نے مشترکہ طور پر پرڈیوز کیا ہے اسٹرامے کی کہانی سکول کے چار دوستوں کے گرد گھونتی ہے جن میں مختلف امیدے اہداف اور خواہشات ہیں اور یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کیسے بدلتی ہے کیونکہ وہ اپنی دوستی اور کریئر میں مشکلات چیلنجز اور دوکہ دہی کا مشاہدہ کرتے ہیں اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں اہدرز امیر، اسمان خالد بٹ، احمد علی اکبر اور وہاج علی شامل ہیں اسے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی ٹوٹل 25 اکسات ہے نمبر ساتھ رانجہ رانجہ کردی رانجہ رانجہ کردی 2018 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اسے کاشم نسار نے ڈائریکٹ کیا ہے فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کے شب سے مشہور تین ڈراموں میں اسے ایک ہے اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے فائزہ افتخار نے اسے لکھا ہے اس ڈرامے کے مرکزی کاسٹ میں اکرہ عزیز، امران اشرف، سید جبران، اسمہ عباس، کاشر محمود، منزہ عارف، امارہ بٹ اور اسمت اقبال شامل ہیں اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اکسات ہے نمبر چھے رکسے بسمل رکسے بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیر 25 دسمبر 2020 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس کی آخری قسط 9 جولائی 2021 کو نشر کی گئی اسے معروف فلم ڈائریکٹر وجاہت روف نے ڈائلیکٹ کیا ہے اور شازیہ وجاہت نے شوکیس پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امران اشرف، زارہ شیخ اور سارا خان شامل ہیں اسے حاشم ندیم نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اکسات ہیں نمبر پانچ عشقیہ عشقیہ 2020 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر 3 فروری 2020 کو اے آر ویڈیجٹل پر ہوا اسے فاہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی قازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے یہ محبت، اعتماد اور دوکہ دہی کی کہانی ہے جو دو بہنوں رومی اور ہمنا کے گرد گھومتی ہے جن کا کردار بل ترتیب حانی عمر اور رمشاہ خان نے ادا کیا ہے ان کی مختلف شخصیات ہیں اور ان کی زندگی میں پیدا ہونے والی غلط فہنیوں کی وجہ سے انہیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اسے محسن علی شاہ نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، حانی عمر، رمشاہ خان اور گوہر رشید شامل ہیں اس ڈرامے کے ٹوٹل 28 اکسات ہیں نمبر چار خدا اور محبت خدا اور محبت ایک پاکستانی روحانی رومانوی ٹیلی ویئن راما سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان اور اکرہ عزیز شامل ہیں اس ڈرامے کا پریمیر 12 فروری 2021 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اس سیریز کو ناظرین کی اعلیٰ درجہ بندی اور ناکدین کی جانب سے ملے جلے ریوز ملے جنہوں نے مرکزی کاسٹ کی اداکاری کی تعریف کی لیکن کہانی کو مشکل ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا یہ سیریز یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جس کی تداد دو عرب سے بھی زیادہ ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل 49 اکسات ہیں اسے حاشم ندیم کے نوول عبداللہ سے ماخوص کیا گیا ہے اسے وجہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر تین پریزاد پریزاد ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے حاشم ندیم کے نوول پریزاد سے ماخوص کیا گیا ہے اسے شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پر ڈیوز کیا ہے اس ڈرامے کا پریمئر 20 جولائی 2021 کو ہم ٹی وی پر ہوا اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احمد علی اکبر، یمنا زیدی، اشنا شاہ، سبور علی، اروہ حسین، نمان اجاز اور مشال خان شامل ہیں اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اکسات ہیں اس ڈرامے کی آخری کیسٹ 28 جنوری 2022 کو سینما گھروں میں اور ٹیلی ویجن پر یکم فروری 2022 کو نشر کی گئی کہانی ایک سیاہ فام کولج کے طالب علم پریزاد کے گھڑ گھونٹی ہے پریزاد وہ شخص ہے جو خود اعتمادی اور اعتماد کی مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت مہنتی انتہائی قابل احترام اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی وہ ملتا ہے اس پر ایک مستقل تاثر چھوڑ جاتا ہے نمبر دو دیل آویز دیل آویز ڈرامے کی کہانی دیل آویز نامی ایک ماسوم لڑکی کی زندگی کے گرد کھومتی ہے کنزا ہاشمی نے دیل آویز کا کردار ادا کیا ہے جسے اپنی والدہ کے ماضی کی وجہ سے برے رویہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ستیلی ماہ اور بہن اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں دیل آویز سکندر سے ملتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے لیکن سکندر اپنی ستیلی بہن فاریہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے شادی کی دن فاریہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور سکندر کو اپنے والد کی وجہ سے دیل آویز سے زبردستی شادی کرنا پڑتی ہے جبری شادی کے وجہ سے ابتدائی طور پر دیل آویز کو سکندر اور اس کے ساس کے بدتمیز رویہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے کیونکہ یہ شادی اس کے والد کا دل اس کے لئے نرم کر دیتی ہے آخر کا سکندر کو دیل آویز کی نیک طبیعت کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جس کو وہ فاریہ سمجھتا تھا وہ دراصل دیل آویز نہیں تھی فاریہ کا لالچی شہر اسے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دیل آویز کی خوشگوار جندگی سے حسد کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن سکندر اسے نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اب اسے محبت کرنے لگتا ہے نمبر ایک کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی ڈرامے کی کہانی رومانوی سسپنس جذبات اور تفریر سے برپور ہے ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی مہک کی زندگی کے گرد کھونٹی ہے ایک امیر اور بگڑا ہوا لڑکا شمشیر پہلی نظر میں ہی مہک کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ان کے گھر والے اس کو اجازت نہیں دیتے وہ اپنی طاقت اور پیسہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے وہ مہک اور اس کے خاندان کی زندگی کو دکھی بنا دیتا ہے شمشیر کے والد جو مہک کے ساتھ اس کی شادی کے سخت خلاف ہیں مہک اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے گھر کو جلا دیتا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ مہک مر گئی ہے مہک کو کھونے کے بعد شمشیر پچھتاتا ہے لیکن مہک خوش قسمتی سے اس واقعے سے بچ جاتی ہے یہ ایک شدید اور جذباتی محبت کی کھانی ہے ڈرامے مرکزی کردار دریف شاہ سلیم اور دانش تیمور نے ادا کیے ہیں ناظرین دانش تیمور اور دریف شاہ سلیم کی ایک نئی اون سکرین جوڑی کو دیکھیں گے دانش تیمور سوپر ہی ڈراموں دیوانگی اور عشقہ میں پرفارم کرنے کے بعد ایک نئی دلچسپ کردار کے ساتھ نظر آئیں گے لیجنڈ اداکار نمانی جاس ڈرامے کیسی تیری خودگرزی میں دانش تیمور کے والد کا کردار ادا کرنے ہیں دریف شاہ سلیم پہلی بار دانش تیمور کے ساتھ نظر آئیں گی دانش کا کردار ڈراما سیر الخانی میں فروز خان کے کردار ہادی جیسا ہے مدہ دانش تیمور کو ایک اور شاندار کردار میں دیکھنے کے لیے بے حد پور جوش ہے میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزاد ناصیب نے سکس سگما پلاس کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کا پریمئر ٹیس دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر، فرہان سعید، سبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویہ ناصر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے اور اسٹرامے کی ٹوٹل اکیس اکسات ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ